جمہوریت بہترین انتقام ہے اور آپ سے یہ انتقام انشاءاللہ اس وقت تک لیا جاتا رہے گا جب تک آپ کی روح قفص انسری سے پرواز نہیں کر جاتی ملک کے تمام بھوکے ننگوں تمام مفلسوں قلاشوں ناداروں غربت کی چکی میں پستے بھوکے ننگوں کے موپر زناٹے دار تماشا پاکستانی موروسیت یا پاکستانی سٹائل جمہوریت نے رسید کیا ہے اور اس تماشے میں بہت کچھ ہوا ہے بہت کچھ ٹوٹ پوٹ ہوئی ہے عملی طور پر شاید بظاہر نظر نہیں آ رہی میں اس کے خدوخال کا آپ کے سامنے جائزہ لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں کل پورا دن مارے غصے کہ میں نے اس موضوع پر ویلوگ نہیں کیا کیونکہ اگر کل ویلوگ کرتا تو بہت اذیان بگتا جناب امن امراندار ادارے یعنی پاکستان کی سپریم کورٹ یعنی پاکستان کا سب سے بڑا انانانوزڈ انڈیکلیرڈ سیاستدان چیف پولیٹیشن جسے میں کہتا ہوں پاکستان کا چیف جسٹس جہاں سے بیٹھ کر کے سیاست کر رہا ہے اسے ایک ادارے کی سپریم کورٹ کے ججز کی تنخواہوں میں خاطرخواہ نادر شاہی بیس پیصد اضافہ کر دیا گیا ہے بیس پیصد اگر کوئی یہ کہا ہے کہ خاطرخواہ نہیں ہے تو میں ابھی آداد و شمار پیش کر رہا ہوں اس کے بعد اپنا جوتہ اپنے ہی موہ پہ ماریے گا جناب امن قائم مقام صدر صادق سنجرانی نے یہ واردات کی ہے اور اس واردات پر دستخط صادق سنجرانی صاحب کے سپریم کورٹ کے ججز کی تنخواہوں میں اضافہ کا آرڈر جاری ہو گیا ہے ججز کی تنخواہوں کا آرڈر دوہزار تیس جاری ہوا جس کے بعد چیف جسٹس پاکستان کی تنخواہ بارہ لاکھ انتیس ہزار ایک سو نواسی روپے یعنی ون ایٹی نائن روپیز مہانہ ہوگی جبکہ سپریم کورٹ کے ججز کی تنخواہ سادہ خجبو جج اس کی تنخواہ گیارہ لاکھ ایک سٹھ ہزار ایک سو تریسٹھ روپے مہانہ ہوگی یعنی پاکستان کا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بارہ لاکھ انتیس ہزار ایک سو نواسی روپے میں پڑے گا اور اس کی بینچ میں آمنہ صدق نہ کرنے والے سادہ خجبو ججز وہ ہمیں گیارہ لاکھ ایک سٹھ ہزار ایک سو تریسٹھ روپے مہانہ پر پڑھیں گے اب آپ کو یہ حیرت ہو رہی ہوگی کہ اس اضافے کا سبب کیا ہے جناب کوئی سبب نہیں ہے بس موڈ ہوا ہے ساپ کا دو مہینے کی چھٹیوں پر بھی تو جاتے ہیں سپریم کورٹ کے ججز کوئی مجھ سے کہہ رہا تھا کہ یار یہ غزب خدا کا پاکستان جیسے ملک میں دو مہینے کی چھٹیاں میں نے کہا بھائی ادھر اسکولوں میں چھٹی ہوتی ہیں بچوں کی اور یہاں بڑھے توتوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں سپریم کورٹ میں آپ کو اعتراض کیسا جب آپ کا وزیراعظم ہینڈسم ایوان وزیراعظم پر قابض تھا جب اس کا بٹھایا ہوا یہ عارفل بھی مسلط تھا ہم پر صدر کی صورت میں جو آج بھی ہے تو اس نے تو ان سب چیزوں میں کوئی رخنا برداشت نہیں کیا کوئی رخنا ڈالنے کا ایون سوچا تک نہیں اب کیوں آپ کو حیرت ہو رہی ان سب باتوں پر یعنی وہ معاشرہ جہاں پر غریب کو انصاف کے نام کا علیف بھی نہیں مجسر جہاں چیف پولیٹیشن کی ساسو ماں کی آڈیو کی فورنزیک اور فلانا فلانا ہوا انمیسٹیگیشن کرنے کے لیے وہ جو ایک کمیٹی بٹھائی گئی تھی اس کمیٹی کو کمیٹی دے کر کے فارغ بھی کر دیا چیف جسٹس نے انہوں نے کہا نا میری ساسو ماں کو میں رسوا نہیں ہونے دوں گا میری ساسو ماں یہ وہی چیف جسٹس ہے کہ جو بلوائیوں کا سربراہ عمران خان جس پر بلوے کے کچھ روز بعد گرفتار کر کے جس کی عدالت میں پیش کیا گیا تو اس نے اس کو سابق وزیراعظم کا پروٹوکول دلوایا اور اب کہتا ہے میں نے تو ایسا نہیں کیا جس نے اس کو جس نے اسلام آباد پولیس کے پولیس ہاؤس میں اس کو لے جا کر کے وجیسیت وزیراعظم سابق وزیراعظم ٹریٹ کرتے ہوئے رکھوایا جس نے آرڈر پاس کیا کہ دس لوگ کم از کم عمران خان سے ملاقات بھی کر سکتے ہیں وہ چیف پولیٹیشن بارہ لاکھ انتیس ہزار اور ایک سو انہاسی روپے میں نماثی روپے میں پرڑ آیا آپ کو اس چیف پولیٹیشن کو عمران خان کو انصاف دینا تو یاد رہ گیا تھا وہ آج تک عمران خان کے اردگرد حفاظتی دیوار تو بڑی کامیابی کے ساتھ برنا ہے ہوا ہے لیکن اس کو اپنے عوضے کا منصب کا اس کی جاہو جلال کا اس کی حشمت کا اس کی ذمہ جاریوں کا کتہ ہی کسی صورت کوئی پاس نہیں ہے جو اس ایک ویلوگ کے حوالے سے مجھ پر اور آپ پر توہین عدالت لگا کر کے ہمیں جیل بھیج کر کے چکی پسوانے کی قدرت رکھتا ہے اور شاید وہ کروا بھی دے ایسا لذابدی کو بھی تو کروایا تھا نا ساقیب ناسور نے سچ بولنے کی پاداش میں لیکن آپ اس جس سے یہ نہیں پوچھ سکتے کہ بھائی تیرا یہ اتنا بڑا منصب تیرے یہ اتنی بڑی ذمہ داری انہیں اسلام آباد میں بیٹھے بیٹھے کیا کراچی والوں کو انصاف دینا یاد نہیں تھا بلدیا ٹاؤن والوں کو انصاف دے دیا تُو نے 27 دسمبر کے سانے دنگے میں جو مارے بے جو شہید ہوئے ان کو انصاف دے دیا تُو نے 12 مئی کے شہدہ کو انصاف دے دیا یہاں حال یہ ہے کہ سپریم گورڈ باقاعدہ اپاہتی دیوار قائم کرنے کی کوشش کرتی پائی گئی اس پر میں نے ویلوگ کیا اس پر میں شور مچاتا رہا ہوں اب بھی سیکیورٹی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ گونگے کا گھر کھا کر کے بیٹھی ہوئی ہے میں نہیں بیٹھا ایک دن کے لیے نہیں بیٹھا میں نے اس چیف جسٹس کو چیف پولیٹیشن بتا کر کے اور اس کے احتساب کی مانگ تک کر ڈالی مگر ستتو جب پاکستان کا قومی مشروب ڈکلیئر ہو گیا جناب تو پھر آپ گنے گر اس کہاں سے پائیں گے پھر آپ گنے گر اس کہاں سے پائیں گے یہ وہی چالاکیاں ہیں ہم نیوٹرل ہیں ہم ایک پولیٹیکل ہیں ہم نہیں ہیں یہ وہی والا گیم سرکار ماروں گا مگر جب اپنے پیٹ پر لاکھ پڑے گی اور اپنی مرضی کے ٹائم پر اپنی مرضی کے ٹائم پر جناب آپ کو یہ بتا دیں کہ وزارت قانون اور انصاف کے مطابق صدارتی آرڈر دوزہ پیج کے تحت چیف جسٹس کی تنخواہ میں زیادہ نہیں دو لاکھ چار آزار آٹھ سو پچاسی روپے کا اضافہ ہوا ہے دو لاکھ چار آزار آٹھ سو پچاسی روپے کا اور دیگر جسٹس کی تنخواہ میں ایک لاکھ پیرانوی آزار پانچ سو ستائیس روپے کا اضافہ ہوا ہے یہ اضافہ کوئی واحد اضافہ تھو نہیں تھا اس سے پہلے پبلک ایک آنٹس کمیٹی کے چیئرمن نور عالم خان آن دو فلور کھڑے ہو کر یہ باقاعدہ بتا چکے کہ سپریم کورڈ کے چیف جسٹس تنخواہ وصول کرنے میں پاکستان میں پہلے نمبر پہ ہیں پاکستان میں سب سے زیادہ تنخواہ پاکستان کے چیف پولیٹیشن عمر عطا بندیال المعروف چیف جسٹس آف پاکستان کی ہے یہ الگ بات کے کام کرنے میں وہ انشاءاللہ آپ کو آخری نمبر پہ بھی نظر نہیں آئیں گے یہ الگ بات کے لال گلابی عوام کو جلیبیاں دینے میں ان کا نمبر پاکستان کے پولیٹیشن سے کہیں زیادہ ہے کہیں زیادہ ہے عمر عطا بندیال اور دیگر ججز اچھے جج نہ بن سکے تو کیا ہوا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں آپ اکیلے جج توڑی ہیں جن کو ہم نے بھکتا ہے ہم نے گلداری لال چڈڈا یعنی گلدارے مجھ جیسے کو بھی تو بھکتا جس نے مہج ایک فلیٹ نینے کی پاداش میں نسلا ٹاور گروا دیا نسلا ٹاور ہم نے ساقیب ناسور کو بھی تو بھکتا ہم نے ساقیب ناسور کو بھی تو بھکتا جس نے آدھی مجرمزانی شرابی کوکینی عمران خان کو سادق اور امین ڈیکلیئر کر دیا باجوہ اور فیض امین کی فرمائش پہ اور یہ ایک فرد وائد کی ڈیمانڈ نہیں تھی یہ پوری سیکیورٹی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ڈیمانڈ تھی پورا انسٹیٹیوشن اس کے لیے ذمہ دار ہے آپ یہ کہہ کر کے بریوزمہ نہیں ہو سکتے کہ it was an individual act عارفین آپ کو آ کر کے کہہ رہا کہ یہ حکومت کا تختہ پلٹ دو پلٹ دو گے no sir no sir ریونیاں اپنے اپنوں میں بڑھتی ہیں اور اپنے اپنوں میں آپ سمجھے جن کو شک ہے کہ میں ہوای بات کر رہا ہوں بھائی جان یہ دیکھ لیجئے یہ اس کا آرڈر ہے آپ لوگوں کو حالانکہ نظر پر نہیں آئے گا لیکن مہار پر میں کم از کم دکھائی سکتا ہوں یہ وہ آرڈر ہے جو جاری ہوا ہے جرابی من یہ وہ آرڈر ہے جو جاری ہوا ہے سپریم کورٹ کے ججز کی تنخواہوں میں اضافے کا یہ love letter کا دوسرا حصہ ہے یہ اس پہ مہار سرکاری آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس پہ دیکھیں یہ وہ بھی لکھا ہے کیا لکھا ہے بھائی آئے president's order number two of 2023 government of Pakistan ministry of law and justice وہ آپ کوئی بات میں نے گھر سے نہیں کی کوئی بات میں نے گھر سے نہیں کی کلم تو دیا ہے کلم تو دیا ہے صاحب نے کوئی ہے جو اس مملکتِ خدازاد میں ان سارے سوالات کا جواب دے نو لیکن آپ کو میں دکھاؤں گا comment section میں آئیے عارفین نامہ کے comment section میں آئیے اور پھر دیکھئے اور پھر دیکھئے وہ ہر فکٹہ ٹٹ پونجیا دو پیسے کا فٹ پتیا جس کو اس کے بہر میں اس کے بیوی بچے نہیں پوچھتے اقلِ کل بن کر کے اقلِ کل بن کر کے دانائی کے کیسے کیسے موتی نشاور کرتا ہے comment section میں آ کر کے کسی کو میرے جسے پر اعتراض ہوگا کسی کو میری لب و لہجے پر اعتراض ہوگا کسی کو اس ویلوگ کے سبجیکٹ سے ہی اعتراض ہوگا لیکن ان سب بے شرموں کو ساپ سون جاتا ہے جب بات آتی ہے سپریم کورٹ کی جب بات آتی ہے پاکستانی پولیٹیشنز کی ان کے احتساب کی پاکستان میں جرنیلوں کی بات کرنے کی جب نام آتا ہے تو یہ سب اپنے اپنے بلوں میں یہ چوہے دوبگ جاتے ہیں یہ وہ دو ٹانگوں والے چوپائے ہیں یہ دو ٹانگوں والے وہ جانور ہیں ان کے بارے میں حبیب جالیب نے اس وقت کہا تھا یہ جو دس کروڑ ہے جہل کا نچوڑ ہے اور آج پرک سے پتنا ہے کہ ان جہلوں کی تعداد دس کروڑ سے چوبیس کروڑ تک جا پہنچی ہے چوبیس کروڑ جہلہ کا یہ مسکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد پاک کے این متضاد این زد بن کر کے شبانہ روز انورڈڈ کو عماز میں ترقی کر رہا ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا تھا کہ معاشرے کفر کے ساتھ زندہ رہ سکتے ہیں نائن صافی کے ساتھ نہیں دیکھئے ہم نہ صرف کفر شرک بیدت مفلق پرستی جہالت ظلم و ستم رشوت گرانی مفلسی ناداری کے باوجود ترقی کی انورڈڈ قومات میں سیڑھیا چڑھ رہے ہیں بلکہ یہاں پر دیکھئے انصاف کا کیسا دور دور آئے ہیں کیف جسٹس کو مل جائے نا انصاف جبکہ اس نے مانگا بھی نہیں تھا یاد رکھنا بارہ لاکھ انتیس ہزار ایک سو نواسی روپے گیارہ لاکھ ایک سٹھ ہزار فلانہ فلانہ روپے اب زور سے کہو آزادی اردلیہ زندہ واد پاکستان پایین دا بار